بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانے خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور لگتا ہی ہوئے کہ اپوزیشن نے یا خاص اب کی جماعت نے سپرین کورٹ کے کچھ مشورے اعمال لیے اور پہلی بار اعمال کے اندر شور مشاہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائیوں ہو رہی ہیں انتقامی کاروائیوں ہو رہی ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہونے سے انہیں روکا جا رہا تو سپریم کورٹ نے جو مشورہ دیا تھا تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان کو کہ وہ اپنے سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائے وہاں پر اپنا کردار ادا کرے اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے ان دوروں آفرز کے اوپر لگتا ہی ہوئے کہ امران خان صاحب نے سنجیدگی سے غور کیا ہے یا تحریک انصاف نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ایک خط بھی امران خان صاحب سپریم کورٹ کو لکھنے والے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ مسلمی قنون سے ناراض ہو گئی ہے ان سے اسلام آدھ کی تینوں سیٹے واپس لے کر انہیں بڑا جھٹکہ دے دیا جائے گا تو ان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے اس کے لیے حتی کے عزت کے قانون کے اوپر صافی برادری لاہورہ ایکورٹ چلی گئی ہے اور لاہورہ ایکورٹ نے حتی کے عزت قانون کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے تحریک انصاف کے بڑے ہی اہم رہنما جنہیں آٹھ گھنٹے عدالت کے باہر روکا گیا ان کی زبانت منصوب ہوئی تو ان کی حالت کیا ہو گئی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مفرور دانشور رہنما کا بھائی غائب ہو گیا ہے اغواہ کر لیا گیا ہے یا پھر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے چیخیں آسمان پر ہے پچھلے تین چار روز میں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کچھ لوگ کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا ان کے رشتہ داروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس کے ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پاکستان میں چار سال کے بعد ایک تاریخی تبدیلی سامنے آئی ہے اور ایک اور بڑی خبر لاہورہ کورٹ سے ہے اور وہ خبر یہ کہ عمران خان کے خلاف پنجاب حکومت نے مقدمات درج کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر لاہورہ کورٹ نے پنجاب حکومت سے پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اس قدرہ جواب دے اس کے علاوہ ایک مثال ہے روندی یارانو لیلے ناپراواں دے تو شیح رشید فوج سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایس سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا جائے لیکن یہ بندوق کو کسی اور کے کندے پر رکھا چلا رہے ہیں سب باتیں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے عام خبر کل مدیرہ حکومت چائنہ سے پہنچے پاکستان اور سی پیک ٹو کی باتیں ابھی زیرے گردش تھی کہ خیبت پاکستان میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا اور اس میں پاک فوج کے ساتھ جوانوں کی شہادت ہو گئی تو آج وزیراعظم سیدھے نواز جنازہ میں پہنچے چونیا کے قریب اور شہید کپتان کی میت کو کندہ دیا تو شدید گرمی کے اس موسم میں کینسر سروائیور بیرین ملک سے واپسی پر جس طرح شہدہ کے جنازوں میں شریک ہوئے وہ ایک قابل تحسین عمل ہے ایک وہ تھے نرگسیت کے مارے ہوئے لوگ جو کہیں باہر چلے جاتی تھے وہ تین دن دن گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے تو انہیں اگر گھر سے ہی وزیراعظم جانا ہوتا تھا تو ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے تھے اور دعوے ان کے یہ کہ بڑے فٹ ہے بڑی فٹنس ہے بڑے ایتھلیٹ ہے بارہ کلومیٹر دوڑتے ہیں جیل میں بھی ان کو جیم بنا کے دیا ہوا ہے تو ایسی صحت کا ایسی طاقت کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی دادرسی کے لیے نہ پہنچ سکے ہو کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہو اور پرائی میسٹر یہ کہہ رہا کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا تو یہ پاکستان جو تبدیلی کی بات لوگ کرتے تھے وہ پاکستان حقیقی معنوں میں اب بدلنا شروع ہو گیا ہے اس کے کئی ایک مثالے میں آپ کو دوں گا چار سال کے بعد پاکستان کے اندر شہرہ سود میں نمائیہ طور پر کمی کی گئی ہے آہ بائیس پرسنٹ سے ساڑھے بیس پرسنٹ شہرہ سود کر دی گئی ہے اور یہ پاکستانی اکانومی کے حوالے سے ایک بہتی پلس پوائنٹ ہے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایشیا میں سب سے تیزی سے مہنگائی میں کمی لانے والا ملک بن گیا ہے اور تو کوات کے بلکل برکس یعنی یہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جیسے نونلکی حکومت آئے گی مہنگائی میں آہ ڈراسٹک چینج آئے گا کمی ہوگی لیکن ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے اور گزشتہ سو دنوں میں آہ جس طرح پاکستان کے اندر مہنگائی میں تیزی سے کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں شہرہ سود میں بھی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اب اس سے بہت سارے فائدے ہیں شہرہ سود کم کرنے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس ہو جائے گا اور مہنگائی میں مزید کمی بھی آ سکتی ہے معاشری سرگرمیاں بڑھ سکتی ہے آہ انٹرسٹریٹ کم ہونے سے بزنسمن اپنے بزنس میں سرمایہ لگانے کے لیے بینکوں سے جو پیسے لیتے ہیں آہ لون لیتے ہیں اس میں تیزی آئے گی اضافہ ہوگا کیونکہ بائیس فیصد بہت ہائی ایس چہرہ سود ہے ابھی بھی جو ساڑھے بیس پرسنٹ ہے یہ بہت زیادہ شہرہ سود ہے لیکن اس سے کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر معاشری ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہیں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے تو سب سے پہلے خان صاحب کے حالے سے کچھ خبریں ڈسکس کرتے ہیں لاہور آئی کورڈ نے عمران خان پر سنگین نویت کے مقدمات درج کرنے کے پنجاب کبینہ کے فیصلے کے خلاف حکومت پنجاب سے بارہ جون تک جواب طلب کر لیا ہے لاہور آئی کورڈ کے جسس فاروق قدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی عمران خان نے اس فیصلے کو لاہور آئی کورڈ میں چیلنج کا رکھا ہے چومیس مئی کو پنجاب کبینہ نے پاکستان تحریکن صاحب کے بانی چیرمین عمران خان اور ان کے لاؤ پارٹی کے دیگر رہنموں کے خلاف آرمی سمیت دیگر ریاستی داروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر مزید مقدمات کی منظوری دی تھی جن میں غداری کے مقدمات بھی شامل تھے جس کے بعد تحریکن صاحب کافی پینک ہے ان کے لوگوں کو گرستار بھی کیا جارہا پکڑ دکڑ بھی کی جارہی ہے تو عمران خان اور مقدمات کے حوالے سے تحریکن صاحب عدالت گئی ہوئی ہے لیکن عدالت نے پنجاب حکومت سے اس کی ڈیٹیل مانگی ہے اگر عدالت پنجاب حکومت کی فراہم کردہ ڈیٹیل سے متفق ہو گئی تو عمران خان کے خلاف مزید کئی مقدمات درج ہو سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک بات تو یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر مہینہ مدت تک جیل میں رکھنے کا فیصلہ بہرحال ہو چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب تک جیل میں رہیں گے پاکستان کی محشت جو ہے وہ صحیح سمت پر سفر کرتی رہے گی تو پجاب حکومت نے عمران خان اور دیگر اینماعوں پر ریاستی داروں کے خلاف نفرت انگیز محمد مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں قانونی کاروائے کی منضوری دی تھی یہ اس وقت ہوا تھا جب عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا تھا اب طرح اب ان کیس میں عمران خان جب سپریم کورٹ پیش ہوئے تھے تو سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے حاصل کر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سیاستی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں اس پر طریقہ انصاف کی قیادت بڑی آہ یعنی سیخ پا ہوئی تھی اور آہ سیکٹی اطلاعات پی ٹی آئی راو فسن نے یہ کہا تھا کہ عدالتیں فیصلے کریں ہمیں مشورے مت دے سیاست میں دخل اندازی مت کریں لیکن اب لگتا ہی ہے کہ عمران خان کو یہ مشورہ کسی حد تک جو ہے وہ سمجھ آیا ہے یا پھر ان کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ان کے پاس عدالتوں سے بھی بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا اور جج صاحبہ جن کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ عمران خان کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں اب وہ بھی اس بات سے تنگ آ چکے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں جس کی ویسے ملکی معاملات جو ہے وہ رک گئے ہیں آگے نہیں بڑھے تو جو ان کا ایکچول رول ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کردار سازی کا ہے سیاسی باتوں کے ساتھ مذاکرات کا ہے اور ملک کو آگے لے کر چلنے کیا کیونکہ ایک بڑی اپوزشن ہے اگر حکومت کی کارکرنگی پر سوال ہوتا ہے تو پھر یہ سوال بھی اب اٹھنا شروع ہو گیا کہ آخر سو دنوں سے اپوزشن کیا کر رہی ہے اس کا رول کیا ہے ان کے پاس سوائے عمران خان کے اور رونے دونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو تحریکن صاحب نے الیکشن کے بعد خود کو بہترین اپوزشن ثابت کرنے کی بجائے ایک روندو پارٹی ثابت کیا ہے پجاب حکومت وہ حکومت ہے جس نے آہ سب سے پہلے اپنی سو دن کی کارکردگی سامنے رکھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے کام کیا ہوتا ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کرنے میں آہ پیش پیش رہتا ہے اور اس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کام کیا ہوتا ہے تو پاکستان کے دیگر تین صوبے جن میں سندھ کے پی کے اور اور بلوچستان ان تینوں میں سے کسی نے اپنی سو دن کی کارکردگی پیش رہی کی لیکن پجاب حکومت اس میں بازی لے گئی ہے جس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پجاب حکومت کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے اور پھر پاکستان میں شاید یہ مہاد صوبہ ہے جس کی حکمران مریم نواز پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی اور وہ کسی قسم کی سیاسی بیان بازی میں نہیں آہ وہ ابھی تک اپنے کاموں میں بیزی ہیں اور انہوں نے ایک پالیسی شاید اپنا لی ہے کہ وہ کسی کا سیاسی طور پر جواب نہیں دیں گی اور اپنی کارکردگی سے عوام کو جواب دیں گی تو ان کے کامیابی کے ایک لمبی فیرست ہے اور اس کو بتانے والی ان کی ٹیم موجود ہے آہ جو کہ ان کی کارکردگی لوگوں بتا رہی ہے لیکن عمران خان اور ان کی جو اب جماعت کی نئی شکل ہے سنی اتحاد کانسل اس کی پارلیمنٹ کے اندر بطور اپنی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے تو اپنی کارکردگی کا جو ایک رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا تو عمران خان نے سپریم کورٹ کو مذاکرات کے حوالے سے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اس خط میں وہ معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس خط میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ذرائع نے خط کے نکات بتایا ہے اس میں آہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات چیت کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ خط میں وہ انتہابی منڈٹ کے واپسی نو مائی جوڈیشنل انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیس میں فیل ٹرائل مانگ رہے ہیں اور آہ یہ خط کا جو ذوری مطلب ہے وہ نوٹ کرا دیا ہے تو سپریم کورٹ نے جو مشروع دیا تھا اس کے بعد وہ چیف جسس قاضی فائزہ کو خاطر لکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پر وہ مشروع بات چیت پر امادہ ہوئے ہیں اور آہ سپریم کورٹ کو یہ یقین دلانے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قانون کے تابع ہیں اور چیف جسس کا حکم سر آنکھوں پر اس سے وہ انکار نہیں کرے لیکن مذاقرت اس سے کریں گے جو ان کی یہ شرطیں مانے گا وہ کہتے ہیں نون نو مند تیل ہوگا نا رادہ ناچے گی اب تحریکن صاحب جو فارم فورٹی فائیو کا بڑا شور مشاتی ہے اور بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلامباد کی تین سیٹوں پر جو امیدوار ہارے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے مطابق فارم فورٹی فائیو پر جیتنے والی جماعت تحریکن صاحب ہے تحریکن صاحب کا جو پورا بیانیا ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے اوپر کھڑا ہے اور پچھلے دنوں یہ بہت سی اہم شخصیات نے دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلمی قنون سے نراز ہے کچھ باتوں پر اور اسلامباد کی تین سیٹیں واپس لی جا سکتی ہیں لاہور کی کچھ سیٹیں چھینی جا سکتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں چلنی تھی جن میں بڑے بڑے نامور صحافی تھے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلامباد کے تین حلقوں کے کیسز دوسرے ٹیبرنل کو منتقل کر دی ہیں لیکشن کمیشن کو ان تینوں میدواروں نے درخواست کی تھی کہ الیکشن ٹیبرنل کے جج کو تبدیل کیا جائے اور ہمارا کیس کسی اور کے سامنے لگایا جائے ان میں مسلمی قنون کے ارکان قوم اسمبلی انجم اکیل تار فضل اور خورم نواز شامل تھے تو عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور کیس جو ہے وہ دوسرے ٹیبرنل کو بھیجنے کی درخواست منظور کر لیا ہے اور پی ٹی کے رہنواروں نے کیس کی ٹرانسفر رکھنے کے لئے درخواست ظاہر کیوئی تھی عدالت نے شعیب شاہین عامر مغل اور علی بخاری کے غکلہ کی درخواست سے محسرت کر دی تو سلامباد کی تینوں سیٹے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جانا تھا کہ الیکشن ٹیبرنل ان پر فیصلہ دے دے گا اور یہ تینوں سیٹے پی ٹی جی جائے گی کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں لیکن نہ الیکشن ٹیبرنل کے پاس فارم فورٹی فائیو تحریک انصاف نے جمع کرائے نہ ان لوگوں نے جمع کرائے جنہوں نے تحریک انصاف کو یہ چنے کے جھاڑ پر چڑھایا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق تم جیتے ہوئے ہو تو فارم فورٹی فائیو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا تو جتنے امیدوار ہارے ہوئے ہیں کسی کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود نہیں ہے نہ وہ الیکشن ٹیبرنل میں جمع کرا سکے ہیں یا پھر وہ فارم فارڈی فائی وہ ہے جن کے مطابق وہ ہارے ہوئے ہیں اور اب ان کو ہائیڈ کرنے کوشش کی جاری ہے تو وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ تیروں سیٹے ابھی تک جو ہے وہ مسلمی نون کے پاس ہیں اور اب اس کیس کی سماعت کوئی اور الیکشن ٹیبینل کرے گا تو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس سیٹے ان کے ہاتھ سے جاری ہیں اور یہ تیروں سیٹے اس بات کا فیصلہ کر دیں گی کہ یہ الیکشن میں بڑی دانے لی ہوئی ہے ان کی امیدوں پر فی الحال آس پڑ گئی ہے منگل کے روز ایک بڑے عام کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وہ کیس ہے عدد نکاح کیس جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سات سات سال کی سزا سنائی جا چکی ہے اسلام آر رائی کون کے جسس میاں گل حسن اورنگزیب ان درخواستوں کی سماعت کریں گے عمران خان اور ان کی اہلیہ نے اسلام آر رائی کون میں درخواست دائر کی تھی کہ چونکہ سیشن جج شارخ ارجمن نے ان کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا پھر انہوں نے یہ معاملہ اسلام آر رائی کون بیجا کیس کسی اور کو ٹرانسفر کیا جائے تو اب کسی اور کو یہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے لیکن سلام آر رائی کون جو ہے وہ سیشن جج شارخ ارجمن کو یہ حکم دے کہ وہ محفوظ فیصلہ سنائے یا پھر ہائی کون جو ہے ہماری اپیل خود سن کر اس کیس کا فیصلہ سنا دے تو اب منگل کے روز اسلام آر رائی کون کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس وہ خود سنے گی یا پھر ماں تحت عدالت کو کہا جائے گا کہ وہ محفوظ فیصلہ سنا دے یہ بڑا اپورٹن کیس ہے اور تحریکن صاحب کے لوگ اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور بوشہ بی بی کم از کم اس کیس میں عیس سے پہلے رہائی پا جائیں گی عمران خان کو تو خیر وہ اس کیس میں رہا ہو بھی جائیں لیکن ان کی دیگر کیسوں میں گرفتار نہیں ڈالی جا چکی ہے اس لئے پنجاب میں حد کے عزت کا ایک قانون لاغو کر دیا گیا ہے اس کے حالے سے بہت ساری کانٹروورسیز ہیں اس کو لاہورہ کون میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور منگل کے روز اس کیس کی سماعت ہوگی حد کے عزت قانون ایک ایسا قانون ہے جسے پنجاب حکومت کے سو دن کی کارکردگی میں دوسرا برا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے دو کام جو پنجاب حکومت کے پچھلے سو دنوں میں جن کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ گندم کی خریداری کا معاملہ ہے کہ کسانوں سے انتالیس سو روپے فی من گندم خریدنے کا وعدہ کیا گیا تھا یا معایدہ کیا گیا تھا اعلان کیا گیا تھا لیکن حکومت نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا اس کے لئے حتی کے عزت قانون جو ہے وہ جو ہے زبردستی پنجاب میں اس کا نفاظ کر دیا گیا ہے اس پر سیاسی جماعتیں بھی رضا مر نہیں تھی اور اس قانون کے جب اس قانون کو بنایا گیا تو اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو یہ دو بڑے معاملت معاملت ایسے ہیں جو حکومت کی جو سو دن کی کار کردگی ہے اس پر بھاری پڑڑے ہیں اس کے لئے پاکستان معاملی کے سربراہ شہرشید نے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے کہا کہ لوگ جو ہے وہ کیسز بھگتے بھگتے مر رہے ہیں تو خدا کے لئے سب بے گناہوں کو معافی ملنی چاہیے اسلامباد کے ڈسٹرک کورٹ کے باہر رون نے میڈیا سے گفتو کی آج ان کی کچھ کیسوں میں بریت کی درخواست کی سماعت تھی یہ نو مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کیس میں مران خان بھی ہیں شہرشید بھی ہیں اور دیگر جو قیدی ہیں ان کے لئے معافی مانگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے لئے معافی مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لئے بہت ہوگئی تھگیاں ماف کر دیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لئے مزید خاموش رہیں گے اور ان کا خاموش رہنے ہی بنتا ہے لیکن اللہ کے واسطے عید سے پہلے سب کو ماف کر دیں اب وہ کہتے ہیں نا کہنا تین سلالہ نون تو وہ تحریکن صاحب کے قیدیوں کے نام پر اپیل کرتے ہوئے آرمی شیف سے عام مافی کا مطالبہ کر رہے ہیں شدی سے پہلی بھائیو شہرش صاحب آپ کو تو عادت بھی ہے اس کے لئے پاکستان میں ہم جس پرسی سے متعلق ایک خبر نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر لیا ہے اور یہ انگریزی اخبار ٹیلی گراف نے اس کی خبر دیا کہ ایپٹ آباد میں مقام زامعہ کو ایک شخص نے ہم جس پرس یعنی گے کلب کھولنے کی درخواست دی اور اس درخواست کے بعد جس شخص نے یہ درخواست دائر کی اس کو انتظامیہ نے دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا جو واقعی مقامی انتظامیہ اس کے درائے کہتے ہیں کہ جس نے یہ درخواست دی وہ ذہنی طور پر پاگل لگتا تھا کیونکہ اس کی درخواست میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے یہ شک پڑا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کی درخواست کے بعد مقامی انتظامیہ بینراز ہوئی وہاں کے پولیٹیشن بڑے سیخ پاہ جو مقامی واقعی تنظیمیں ہیں وہ بھی بڑی تفیوی تو اس سے پہلے کہ لوگ انہیں پکڑتے مارتے یا اس کو توحیر مذہب کے الزام میں جلا دیتے انتظامیہ نے اسے دماغی مرض میں مقتلع قرار دے کر اسے پاگل خانے بجوا دیا اور داخل کروا دیا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا کم از کم وہ لوگوں کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا طریقہ صاحب کے رہنما شبلی فراز کے گھر پر اچانک سی ڈی اے والے لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے اس علاقے میں چونکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا تو شبلی فراز کا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا شبلی فراز صاحب نے اپنے گھر کے باہر ایک بار لگائی اور یہ ان کی بار جو ہے وہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے تو سی ڈی اے کام نے جب ان سے انہی بار اپنے لگائی ہوئی ہے اور یہ تجاوزات کی زند میں آتی ہے تو ہمیں اس کو گرانا ہے تو رولہ بہ گیا سینلٹ سے لے کر قومی سمبلی اور طریقہ صاحب کے سیکٹریڈ میں کہ اوہ شبلی فراز کے گھر پر ریڈ ہو گئی اور پہنچ گئے بلڈوزوں کا گھر گرانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے شروع ہو گیا وہاں پہ ایک یعنی آہ 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 کے حوالے سے ان سے گزارش کی تھی اور جب شیولی فراز نے بتایا اسلامباد میں بہت ہی جو خطرناک قسم میں جانور ہیں آہ جنگلی چیتے سور تو ان کو روکنے کے لیے ایکسٹرا بار لگائی گئی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ بار ہٹا دیتے ہیں لیکن زامین نے ان کی بات مان لی اور اس بار کو ہٹائے بغیر چلے گے لیکن جڑا رولا پیڑا سی ہوتا پہ گیا لورتو لے کے پشور تک رولے رولا قوم اسمبلی اور پجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل نے بڑا شور مچایا اور پجاب اسمبلی کی کاروائی کا بھی بائی کارڈ کیا قوم اسمبلی کاروائی کا بھی بائی کارڈ کیا اس میں دو تی نام چیزیں تھی آج عمر ایوب کو اسزاد دہشتگردی عدالت سرگودہ میں پیش ہونا تھا وہ پچھلے کئی ماں سے غیر حاضر تھے تو ان کی آخری آہ پیشی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ دفتاری جاری کر دیا جائیں گے بقول عمر ایوب کے وہ صبح سے کھڑے تھے عدالت میں جانے کے لیے لیکن ان کو عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹے عدالت کے باہر موجود رہے جس کے بعد ان کی زبارت منصوب ہوئی تو وہاں سے وہ سٹک لیے دائے وائے لیفٹ رائیڈ ہو گئے لیکن شور تو بڑا مچ گیا پجاب اسمبلی میں بھی اس کا شور کہ دیکھیں جو عمر ایوب کو پجاب حکومت کی کہنے پر روک دیا گیا قوم اسمبلی میں بھی شور کہ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزشن کے رکان تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے خلاف دہشتگردی بند نہ کی گئی تو ہم اجلاس میں شرکت نہیں کرے گئے آئی جی پنجاب کو بلائے جائے اور ان سے جواب طلب کیا جائے پولیس جو ہے وہ ہمارے گھروں میں گس رہی ہے زیورات چوری کر رہی ہے لوگوں کو پکڑ رہی ہے اس کے بعد قوم اسمبلی میں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا اور اپوزشن کے لوگوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تحریک انصاف یا سنی تھا کانسل شور شابے کے بعد بائیکٹ کر گئے لیکن اس سے پہلے اسد کیسر صاحب نے جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے پھر باپ کا ذکر کیا کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے کسی کا باپ نہیں روک سکتا اب مجھے سمجھ ملی جاتی تحریک انصاف والوں کو کس باپ کی یاد آ رہی ہے ایک تو باپ ان کے وہ تھے آرمی چیپ صاحب جن کو ابا جی کہا کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کوئی کون سا باپ ہے اور کس کو وہ باپ سمجھتے کہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا میرا خیال ہے کہ یہ شخص کے باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی اور باپ کی بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے ایک مفروع رینڈما ہے شہباز گل صاحب یہ ہیشہ متناظر ہے ان کی وجہ سے ہی عمران خان اور سٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی سنگین لڑائی شروع ہوئی جو ابھی تک جاری ہے اب یہ پاکستان سے بھاگے ہوئے باہر بیٹھ کے ویلوگ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پاکستان اداروں کے خلاف جو اب وہ الٹا سلٹا بولتے رہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ایک اور بھائی نے لاہور آئی کون میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست ظاہر کی ہے جو ان کے بھائی اگوا ہوئے ان کا نام غلام شبیر ہے اور جنہوں نے لاہور آئی کون میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست ظاہر کی ہے ان کا نام محمد یاسین ہے تو درخواست میں کہا گیا کہ غلام شبیر کو لاہور میں خیابہ نے امین سے رات گئے پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی ان کے ساتھ سادہ لباس آل کار بھی موجود تھے لیکن اس سے پہلے پولیس نے یا نام علوم افراد نے فیصلہ باد میں بھی شباز گل کی رہائشگاہ پر چھابہ مارا تو شباز گل نے ٹویٹ کیا کہ میرے بھائی کو لاہور سے اگواہ کر لیا گیا کیونکہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق تو ہے نہیں لیکن سیاست کرنا جرم بنا دیا گیا چند روز پہلے ایک بہت طاقتور شخصیت نے مجھے فون پر دھمکیاں دیں اور اس کے بعد میرے بھائی کو اگواہ کر لیا گیا تو اس پر بھی چیخیں ظاہرے نکل رہی ہیں اس پر بھی شور مچا رہی ہے تحریک انصاف اور اس سے پہلے تحریک انصاف سوشل میڈیا کے عذر مشوانی کے دو بھائی ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اب ڈاکٹر شباز گل کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا تو لگتا ہی کہ جو بیٹھ کر پاکستان کے خلاف انتشار پھلا رہے ہیں آہ ان کو قابو کرنے کا یہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا گیا کہ ان کے جو پاکستان محزید و قارب ہیں یا قریبی لوگ ہیں یا آہ وہ کہتے ہیں جس توتے میں جان ہوتی ہے آہ اس کو قابو کر لیا جائے اس کے لاش کھیتوں سے ملی ان کے بھائی نے بتایا کہ مقتولہ کو ملزمان آہ جو ہے وہ ناچ گرنے سے منع کرتے تھے یا ڈراموں میں کام کرنے سے منع کرتے تھے تو اس سے انکار پر مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا لاش کھیتوں میں پھینک دیئے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں دو فراد کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ان کی افتاری کے لئے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں تو بظاہر یہ لگتا کہ اداکارہ خوشبو کو اداکاری سے روکا جا رہا تھا لیکن اس کے انکار پر اس کو جان سے مار دیا گیا اور اس کے لئے کل تحریک انصاف نے مختلف شہر میں ورکر کنونشن کیے اور پی ٹی اے کے مطابق آہ ان ورکر کنونشن کا حصہ بننے والے پی ٹی اے کے پچیس آہ لوگوں کو نومنٹ کیا گیا ہے جو کہ اہم رہنما ہے اور سات سو سے زائد ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تو اب تک کے لئے اتنے یہ آپ سے ملکات ہوتی ہے کے لئے ویلوگ میں اپنا گردن واقلوں میں بہت خیار لکھیں گے